جھارکھنڈ کی سان ہر گھر تیرنگا کا الگ جگانے والے سمال سے بھی سوکت خان کو کمانڈیٹ اینڈ کے سنگھ نے کیا سمبانیت آج سکروار 18 اگست کو سیارپی ایپ پٹالین 172 ٹیمپ گڑھوہ میں سیارپی ایپ کمانڈیٹ نپیندر کمار سنگھ نے تیرنگا والے سوکت خان کو سینہ اور سہیدوں کے سمبان میں سمر پتھو کر انیک اتکرشٹ کارچوں کے لیے کمانڈیٹ نے انہیں سمبان پتہ دے کر سمبانیت کیا انہیں سنگھ نے سوکت خان کو سمبان پتہ دے کر سمبانیت کرتے ہوئے کہا کہ سوکت خان کا سیوہ کارچ سچ مچ انوکھا ہے اور سب سے الگ اتحاسک ہے یہ سیارپی ایپ جوان سہید آسیس کمار دیواری کے نام پر لگاتار کئی برسوں سے نسلک کپڑا بینک چاول بینک ستو بینک پستک بینک چلا کر گریبوں کی سیوہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی سرہنہ دیس بھر میں ہوتی ہے اور یہ دیس کے بیر سہیدوں کے سمبان میں راشتی تیرنگا سمال سمارو دس برسوں سے آجت کر کے دو لاکھ سے ادھک ناغنکوں کو تیرنگا بھیٹ کر آم ناغنکوں کو پریبیت کرتے رہتے ہیں جو سچ مچ میں بہت ہسرانیے ہیں اور ان کے اس اتحاسک کارچ کی جتنی ہی پرسلسہ کروں کم ہے ہمارے دیس میں شوکت خان جیسے سمارپی دیس بھکتوں کی بہت جرورت ہے اور یہ نشجت آم جنوں کے لیے پریڑنا سروت ہے مجھے چانکاری ملی کی اسی سیارپی ایف 172 بٹالین کیمپ سے دیبالی کے موقع پر گھر گھر تیرنگا ابھیان کے شکارم کیے تھے اور آج ان کی نیک سوچ اور دیس بھکتی کا ججبہ آج پورے بھارت برس میں دیکھنے کو مل رہی ہے ان کے خوصلے اور دیس بھکتی کی ججبہ اور سینہ اے ان سہیدوں کے سممان میں انیکوں کارچھوں کے لیے آج میں سیارپی ایف 172 بٹالین کے دوارا میں انہیں سممان پتہ دے کر سمانی کر رہا ہوں اور اس کے اجول اور اس کی کامنا کرتا ہوں خیاتی پرابط تیرنگے والے شوکت خان نے حرص کے ساتھ اتصاہیت ہو کر بتایا کہ آج کا دن میرے لیے گورو بھرا دن ہے کیونکہ ہم نے جہاں سے پریڑنا لی اور جس سیارپی ایف 172 بٹالین کیمپ سے ہم نے سینہ اور سہیدوں کے سممان میں اپنے جاواز سیارپی ایف کو راشتی دھرچ تیرنگا پھیٹ کرنے سممانت کر کے گھر گھر تیرنگا اویان کی بڑے پیمانے پر شروعات کی تھی آج اسی پاون دھرتی پر کمانڈے کی نیپیندر کمار سنگی کے ہاتھوں سممانت ہو کر اور سر کے سممان ایموں حاصل بات پا کر ایسا لگ رہا ہے مانو آج دنیا کی ساری خوصیاں میری چھولی میں سما گئی ہے اور یقین مانیے ہمارے حوصلے اور بھی بلند ہوئے ہیں ہمیں ایک نئی ارجہ ملی ہے اب اور بھی ارجہ کے ساتھ سماج ایموں دیسیت میں بہتر سے بہتر سیوا کارج کریں گے اور اپنے سینہ اور سہیدوں کے سمان میں سمرپیت رہیں گے اور اپنے دیس کی آن بان سان بسو کا سب سے موشہ راشتی دھوچ تیرنگا کو دیس دنیا میں سان کے ساتھ انتیم ساس تک لہراتے رہیں گے اور لوگوں کے بیچ دیس بھکتی کا ججبہ جگاتے رہیں گے اس سمان سماروں میں سبیدار میجر دھیرہ سنگھ سہید زیادیف کے بہت سارے جوان سامل تھے سوکت خان صاحب جیسا کی معلوم ہے کپڑا بینک چاول بینک سٹو بینک دیادی چلاتے ہیں یہاں پہ اور بینہ سہیوگ کے بینہ کسی سے بہاری آرکھیک سہیوگ ہی ہے یہاں جو گریب لوگ ہے جو وفورد نہیں کر سکتے ان سب چیزوں کا ان کو مکت سیوا دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جو سی آٹی ایر کے سہید آسی اس تیواری ہیں ان کے نام پر بھی سب کام کو کرتے ہیں اور بڑھاوا دیتے ہیں لوگوں کے بیچے ان کے کام میں بہت ہی سارانیے ہیں جس کی ہم بہت 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 سنسا کرتے ہیں آج میرے لیے گوھروں کا پل ہے کہ جس تیرنگا سمان سماروں کی شروعات ہم سی آر پی اپ 172 بٹالین کیمپس سے کیے تھے اور آج بھر گھر تیرنگا ابھیان ہمارا دیش بھرنے بھارت سرکار انہیں لاغو کیا ہے ہم بھارت سرکار کو آبھار ویک کرتے ہوئے آج یہ سمان آپ کو دکھا رہے ہیں جو میرے لیے گوھروں کی بات ہے کہ آج اسی سی آر پی اپ 172 بٹالین کیمپس میں کمانڈیٹ سر ان کے سنگ کے ہاں تو یہ سمان پتر ملا حالانکہ اب تک مجھے دو سو سے ادھیگ آوارڈ مل چکا ہے لیکن آج یہ آوارڈ وہ ہمارا دو سو آوارڈ سے اوپر ہے چونکہ ہم انہی سے نا کے سمان میں اور سہیدوں کے سمان میں کارے کر رہے ہیں نشوہ تو یہ سمان میرے لیے بہت بڑا سمان ہے ہم سر کو دل سے آبھار ویک کرتے ہیں جائے ہیں ہم سر کو دل سے آبھار